کسی چیز کو مضبط پوزیٹیف طور پر بیان کرنا یا اس کی تزدیق کرنے کے عمل کو ازبات کہتے ہیں انگلیش میں اس کو افرمیشنز کہتے ہیں مضبط ازبات نفسیات کے دائرے میں ازبات یعنی افرمیشنز اکثر مضبط بیانات یا جملوں کا حوالہ دیتے ہیں جو افراد اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے یہ خود اعتمادی کو فروغ دینے یعنی کوئی شخص اپنے بارے میں مضبط اعتقادات کو تقفید دینے کے لیے میں قابل ہوں میں کر سکتا ہوں جہزیں ازبات کو دھورا سکتا ہے نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ اینل پی ایک نفسیاتی نقطہ نظر ہے جس میں کامیاب افراد کے ذریعے استعمال کی جانے والی حکمت عملیوں کا تجزیہ کرنا اور ذاتی اہداف تک پہنچنے کے لیے ان کا اطلاع کرنا شامل ہے لوگ ری پروگرامنگ کے عمل کے ذریعے اپنے خیالات اور طرز عمل کے نمونوں کو تبدیل کر سکتے ہیں مضبط یا پوزیٹیف مختصر بیانات جو دنیا کے بارے میں آپ کے نقطہ نظر کو روشن کرنے میں مدد کر سکتے ہیں جب آپ انہیں باقائدگی سے اپنے آپ سے کہتے ہیں جیسے ہر صبح جب آپ پہلی بار بیدار ہوں یا سونے سے پہلے اس قسم کے جملوں کو بار بار آپ استعمال کریں میں لوگوں سے پیار کرتا ہوں میں سکون میں ہوں مجھ پر کسی بھی شخص یا چیز کی کوئی طاقت نہیں کیونکہ میں اپنے ذہن میں واحد مفقر ہوں آئیے ان جملوں کو بار بار پڑھیں یہ صرف ایک سوچ ہے اور ایک سوچ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے ہمارے خیال میں ہماری ہر سوچ ہمارا مستقبل پیدا کر رہی ہے میں مضبط تبدیلی کے عمل میں ہوں میں خود کو معاف کرتا ہوں اور خود کو آزاد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری ہر وقت مدد کرتے ہیں میری زندگی میں ہر وقت موتزات ہوتے ہیں میرے خوشگوار خیالات میرے سہن مند جسم بنانے میں مدد کرتے ہیں زندگی ہر ممکن طریقے سے میرا ساتھ دیتی ہے میں دن شروع کرتا ہوں اور اختتام شکریہ کے ساتھ کرتا ہوں میں خوبصورت ہوں اور ہر ایک مجھ سے پیار کرتا ہے میرے دماغ کو خوشگوار خیالات سے بھرنا سہت کا تیز ترین راستہ ہے میں سہت مند مکمل ہوں میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ محبت کے ساتھ میرا استقبال کرتے ہیں میں درد سے پاک ہوں اور مکمل طور پر زندگی کے ساتھ ہم آہنگ ہوں جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے لوگ میری مدد کرنے کے لیے ہر وقت ایار رہتے ہیں میں عزت کرتا ہوں لوگوں کی میں صرف صحت مند تعلقات کو راغب کرتا ہوں میں نئے آئیڈیاز کا خیر مقدم کرتا ہوں میں سکون میں رہنے کا انتخاب کرتا ہوں میں جہاں بھی جاتا ہوں محبت کا تجربہ کرتا ہوں میں تبدیلی کے لیے تیار ہوں جب میں خود سے پیار کرتا ہوں تو دوسروں سے محبت کرنا آسان ہے میں مضبط پرجوش لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں میرے اندر ہمت ہے کہ میں اپنے خوابوں کو حاصل کروں میری زندگی ہر وقت بہتر ہوتی رہتی ہے مجھے زندگی سے پیار ہے سیکھنے کے لیے میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں میں اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے نئے نئے طریقے تلاش کر رہا ہوں محبت ہی سب کچھ ہے میری زندگی ہر دن شاندار ہوتی جا رہی ہے آج میں سکون میں ہوں زندگی ہر ممکن طریقے سے میرا جب میں اپنے خیالات کو تبدیل کرتا ہوں تو میرے آس پاس کی دنیا بدل جاتی ہے میں خود کو معاف کرتا ہوں اور خود کو آزاد کرتا ہوں میرے پاس صرف بھیلائی اور اچھی چیزیں آتی ہیں اس قسم کے جملے آپ بار بار اپنے آپ سے کہیے یا وہ جملے جو کہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے جملے خود کریئٹ کریں خود بنائیں اور اپنے آپ سے بار بار کہیں یہ جسم میں بیج بونے کے مترادف ہے جب آپ اپنے آپ سے اچھی باتیں کریں گے تو آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی اس کتاب کی دو ہزار آٹھ تن دنیا بھر میں پیتیس میلین سے زیادہ کوپیاں تیس سے زائی زبانوں میں فروخت ہو چکی تھی جو اب تک کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی نون فکشن کتابوں میں سے ایک بن گئی ہے کتاب کا بنیادی میسیج یہ ہے کہ چونکہ دماغ اور جسم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے جسم کی بیماریاں کسی نہ کسی طرح دماغ کے جذباتی اور روحانی پہلووں اور اس کے عقائد اور فکر کے عمر میں اپنی جڑے رکھتی ہیں لوئی سے لکھتی ہے کہ تکلیف کی وجوہات میں تناؤ اور غیر صحت مندانہ سوچ کے نمونے اور اپنے بارے میں عقائد شامل ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ جسم میں مضبط تبدیلی کو متاثر کرنے کا سب سے بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ہم سوچنے کے انداز کو تبدیل کریں کتاب کے آخر میں ایک علیدہ حصے میں متعدد بیماریوں اور مختلف جذباتی سوچ کے نمونوں کی فیلش دی گئی ہے بیماری ذہن کی حالت کی پیداوار ہے آپ اپنی زندگی کو شفا بخ سکتے ہیں اس کتاب میں قارئین کو ان کی سوچ کے نمونوں کو تبدیل کر کے اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر بنانے کی ترغیب دی گئی ہے آپ صرف اپنی زندگی کو تبدیل کرنا شروع کر دیں گے جب آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پیار کرنا سیکھیں گے لوئی سے لکھتی ہیں کہ انسان جو فطری طور پر نازک ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے ماضی کی تکالیف موجودہ تکالیف اور مستقبل کے جنون ہم میں سے ہر ایک کے لیے ان سب کا سامنا کرنا آسان نہیں ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ درد ختم ہو جائے اپنے آپ کو معاف کریں تبدیلی کو گلے لگائیں چیزوں کو بہتر محسوس کریں اپنے آپ میں اعتماد اور محبت رکھیں آپ کے پاس جو کچھ ہے اس سے مطمئن رہیں مایوسی سے بچیں کیا آپ خطبت انقید کرتے ہیں یا دوسروں پر لوی سے لکھتی ہیں کہ منفی عقائد جیسے یہ سوچنا کہ ہم اچھے نہیں ہیں یا ہماری پریشانیاں دوسرے لوگوں کی وجہ سے ہے دوسرے لوگوں پر الزام ٹھرانا یہ دراصل ہماری زندگیوں میں مزید مسائل آتے ہیں لیکن جس طرح منفی خیالات نیگٹیف تھنکنگ زندگی کے منفی تجربات کو ظاہر کرتے ہیں اسی طرح مضبط خیالات پوزیٹیف خیالات مضبط تجربات کو جنم دیتے ہیں ہمارے منفی خیالات ہمارے منفی تجربات کا باعث بنتے ہیں اور کس طرح ہمارے منفی خیالات کو مضبط میں تبدیل کرنا ہمارے تمام حالات کو بہتر بنا سکتا ہے یہ کتاب خود سے محبت جو ہمیں ذہنی طور پر آزاد اور جسمانی طور پر صحت پن بناتی ہے وہ لکھتی ہیں کہ بیماریاں دماغ کی حالتوں کی پیداوار ہیں معاف نہ کرنا دوسرے لوگوں کو تمام بیماریوں کی وجہ ہے حقیقی طور پر اپنے آپ سے پیار کرنا خود کی شفایابی کی بنیاد ہے آپ جو چاہتے ہیں اسے ظاہر کرنے کے لیے ازباد کی طاقت پر بھروسہ کریں ازباد سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ سے جو آپ جملے کہتے ہیں میں مکمل طور پر سہن مند ہوں میں اچھا ہوں میں کر سکتا ہوں جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لیے شکر گزاری کریں خود پر تنقید کرنا بند کرو دوسروں پر تنقید کرنا بند کرو لوگ زندگی اور اس کے آس پاس کی دنیا کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں اگر بالغ بہت ناخوش افسردہ اور ناراض ہیں تو بچے بھی اپنے اور اپنی دنیا کے بارے میں منفی خیالات پیدا کرتے ہیں یہ بچے یہ ماننے لگتے ہیں کہ وہ قابل نہیں ہیں اچھے نہیں ہیں کام کرنے کے قابل نہیں ہیں اور اچھی چیزوں کے مستحق نہیں ہیں بیماری منفی عقائد کا نتیجہ ہے جو بچپن میں تشکیل پاتی ہے تمام بیماریاں ناقابل معافی کیفیت سے شروع ہوتی ہیں خاص طور پر اس شخص کو معاف کرنے سے قاسر ہیں جو کسی کی زندگی میں معاف کرنا سب سے مشکل ہے ناراضگی کو برقرار رکھنے سے زندگی میں مزید پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے جس میں صحت کی خرابی پیسے کی کمی مشکل تعلقات اور ادم استحقام کا مستقل احساس شامل ہے خود سے پیار کرنا سیکھنے کے لیے ورزش کرنا مراقبہ کرنا اچھی غزہ خود کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اچھی زندگی گزارنے کے مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو محبت اور احترام کے ساتھ برتاؤ کرنا اور ماضی کے منفی تجربات کو بھول جانا اور سب کو معاف کر دینا لوگ جو خیالات کائنات میں بھیجتے ہیں ویسے ہی ان کی زندگی ہوتی ہے منفی خیالات منفی واقعات کو جنم دیتے ہیں منفی خیالات پہ قابو پانا اور خود سے محبت کی تلاش آسان نہیں ہے زیادہ لوگ خود پہ تنقید کر کے تبدیلی کی مضاہمت کرتے ہیں وہ تبدیلی اور ناکامی کے خوف سے بچتے ہیں یاد رکھیں کہ لوگ الفاظ اور خیالات کے ساتھ دنیا کے اپنے تجربات تخلیق کرتے ہیں کسی فرد کا مستبل محض اپنے خیالات کو تبدیل کر کے تبدیل کیا جا سکتا ہے لوگ ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ اس کے بارے میں اپنا رویہ تبدیل کر سکتے ہیں جسم میں بیماریاں خیالات اور عقائد کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں ان خیالات کو پہچان کر اور ان کو تبدیل کر کے لوگ خود کا علاج کرنا سیکھ سکتے ہیں ناراضگی کینسر سمیت بیماری کا خاتمہ کر سکتی ہے خطبت انقید کرنا لوگوں سے ناراض رہنا غصہ اور کم خود اعتمادی ایک خوشحال اور زیادہ اچھی زندگی گزارنے میں بنیادی رکاوٹیں ہیں دوسروں کو معاف کرنا خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ غصے یا غم کی وجہ بنائی ہے شفا کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ دماغ جسم اور روح کی جامع دیکھ بال کی جائے اپنے خیالات کو تبدیل کر کے جسمانی بیماریوں کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے بہت ساری جسمانی بیماریاں ذہنی کورے دان سے پیدا ہوتی ہیں جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی ماضی کے پیچھلے تجربات اور ان کے پیچھے لگا رہتا ہے ماضی کو بھلاتا نہیں مضبط ذاتی تبدیلی پیدا کرنا فصلوں کو پودا لگانے کی طرح ہے اس کے لئے مناسب طریقے سے سرمایہ کاری اور مستقل توجہ کی ضرورت ہے وہ مضبط سوچ کو ایک فعل اور سیکھنے کی مہارت کے طور پر تیار کرتی ہیں بیماری دماغ کی حالتوں کی پیداوار ہے لوگوں کو ماف نہ کرنا تمام بیماریوں کی جڑھ ہے اسی لئے قرآن مجید میں مافی پر زور دیا ہے مومن کسی سے بھی تین دین سے زیادہ ناراض نہیں رہتا ماف کر دیتا ہے ہم جس چیز پر بھی توجہ دیتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے